اسلام علیکم آج ملک کیچن میں بنے جارے مزیدار سا چکن منچورین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آئل شامل کر لیا ساتھی ہم نے اس میں گالک شامل کر لیا اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم چکن شامل کر لیں گے تقریبا من کیجی چکن ہمارے پاس ہے اس کم فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں تقریبا ہاف کیجی یا دس عدد نمارڈ لیکس کا پیس بنا لیں یہ تنگریوی اپنے حساب سے آپ نے رکھنی ہے اس کو چیسے فرائی کر لیتے ہیں ساتھی ہم شامل کریں گے ہاتھ ساس تقریبا 5 ٹیبل سپون ہے سویا ساس تقریبا 2 ٹیبل سپون ہے اس کو چیسے مکس کر لیں گے اب چاہیں تو اس میں دوڑی یخنی بھی شامل کر سکتے ہیں چکن کی اس سے بھی اس کا فریور آل زیادہ مزیدار ہو جائے گا ہم کالی میرز پورٹر شامل کر دی ہے حسب زائے کا اور اس میں لال میرز آپ نے بھی حسب زائے کا اٹ کر لینی ہے ہم نے 1 ٹیبل سپون ہے اٹ کی ہے تقریبا 1.5 کپ اس میں کیچپ جائے گا جو میں نے آف آف کپ کر کے ڈال ہے تو زیادہ کھٹا نہ ہو جائے سوپچے سے مکس کر لیتے ہیں کتنا تھک ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں چکن کا جو ریوی کتنی اچھی بن گئی ہے اب اس میں ہم سبزی اٹ کریں گے دو عدد اس میں شملا میرز ہیں ایک عدد پیاز ہیں ان کو کٹنے کا خاص طریق ہے اس طرح کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے جس سے یہ بہت ہی ریسپی اچھی لگے گی اس طرح آپ نے شیب میں کٹنے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں گاجر اور ہری پیاز بھی یوز کر سکتی ہیں اس سے بھی اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا بہت اچھا لگے گا سبزیں شامل کر دیتے ہیں کچھ دیر پکائیں گے اتنا پکائیں گے اس کا کرنچ باکی رہے سا کرنچ بہت اچھا لگے گا اس میں اب میں ہاف کیچپ اور استعمال کر رہی ہوں اس میں تقریبا میں پورا ڈیٹ کپ شامل کیا تھا ہمارے نماز پر دست چکن منچورین ڈیڈی ہو چکا ہے ٹھوچی اور پیچپ ڈالی شکر اس میں اٹھ کیں تقریبا ایک ٹیپل سپون سے کچھ کم ہے اس سے اس کا ذائقہ اور اچھا لگے گا ہمارے مزیدار سی ریسپی ریڈی ہے اس کو آپ نے دل سے گانش کر لینا ریسپی اچھا لگی تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے تینکس پار واشنگ ملتے ہیں نیک ریسپی میں موسیقی